موسیقی چکا ہے کیونکہ سابق وزیراعظم عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ اب حقیقی آزادی مارچ اسی ہفتے میں اعلان کروں گا اور اسلام آباد کی طرف غالباً وہ گامزن ہوگے تو دوسری جانب وفاقی وزیراعظم سنالا نے کہا ہے کہ پچھلی بار بھی ہم نے پی ٹی آئی کو چنے چپ وائے تھے اس بار بھی کچھ ایسا ہی ان کے ساتھ ہوگا جو پروٹیسٹ ہے وہ تو آئینی حق ہوتا ہے تمام ہی سٹیزنز کا لوگوں کا تو اس میں کوئی بات تو ہو سکتی ہے ٹیبل ٹاک ہو سک ماضی میں گرینڈ ڈیالاؤگ کی بھی باتیں کی گئی لیکن البتہ اس پہ کوئی پیشرفت نہیں ہوئی دوسری جانب فلٹ کی تباہ کاریاں ہم دیکھ رہے ہیں ابھی تک کئی ملکوں سے امداد جاری ہے تو انجلینہ جولی بھی یہاں پہ معروف ہالی وڈ ایکٹر وہ بھی پہنچ چکی ہیں تو ابھی تک تو ہم نے لوگوں کو ریلیف نہیں دیا ابھی تک تو لوگ گھروں میں واپس نہیں گئے ابھی تک کئی گاؤں دھیات اور قصبوں میں پانی جمع ہے ابھی تک ریلوے کا نظام درست نہیں ہو س تو تمامی موضوعات پہ بات کریں گے سٹوڈیو میرے ساتھ موجود ہیں آپ کا تعلق پی ایم ایل این سے ہیں سینئر رینوما ہے اخلاق حاشمی صاحب حاشمی صاحب آپ کا شکریہ آپ نے ٹائم دیا ان کے ساتھ موجود ہیں آپ کا تعلق پاکستان تیری کے انصاف سے ہے کراچی کی مشہور معروف شخصی ہے سلیم سچوانی صاحب سچوانی صاحب آپ کا بھی شکریہ ان کے ساتھ موجود ہیں آپ کا تعلق پاکستان پیپس پارٹی سے ہے مصطفہ بلوج صاحب بلوج صاحب آپ کا بھی شکریہ سب سے پہلے سر نون لیگ حکومت آپ کی آپ کیوں دھمکیاں دے رہے ہیں سر خان صاحب کو آنے دیں وہ پروٹیس کر رہے ہیں ان کا آئینی اور جمہوری حق ہے دھمکیاں ہم کہاں سے دھمکیاں دے رہے ہیں سر کون سے دھمکی دی دی اگر غلط طریقے سے آئیں گے اور غیر قانونی اتجاج کریں گے تو ظاہر ان کو علاج تو ہوگا نا پھر اتجاج غیر قانونی ہوتا سر اگر ان کو کوئی گلہ شکوہ ہے آپ ان سے بیٹھے نہیں وہ جب وہ اتجاج کرنے آتے تو ان کے ساتھ بہت سے لوازمات ہوتے ہیں جیسا کہ ابھی بھی انہوں نے آج تک اتجاج جو نا کوئی پرو من اتجاج ان کا ہوا نہیں کبھی لوگوں کے بسلہ ہوتا ہے کبھی وہ جنا آپ دیکھیں نا یہ کے پی حکومت سے جنا ان کے ساتھ سیول کپڑوں کے اندر جو نا پولیس ہوتی ان کے ساتھ اب تو ازاد کشمیر اور گلگت پاکستان گلگت بھی ان کے مولانا صاحب کے ساتھ بھی بہت سارے لوگ ہوتے ہیں ان کے اپنے نہیں نہیں ان کے پرائیویٹ ان کے اپنے پرائیویٹ کارکون ہوتے ہیں ان کے پولیس پولیس یہ سیول کپڑوں میں نہیں ہوتے ہیں اور ان کا اتجاج دیکھیں میں نے پہلی بھی کہا ہے کہ اتجاج کرنے ان کے حق ہے اور انہیں اتجاج کرنے لیکن پرومن اتجاج ہونا چاہیے اور ڈی چوک جو ہے ہمارا کیونکہ وہاں پر ایڈ زون ہے وہ اس یہ چوک میں کبھی بھی اتجاج نہ کرنے دیں گے نہ کرنے دیا ہے کبھی نا اب ابھی بھی اسی بات ہوتا ہے خان صاحب کو آج ریلیف بھی لگیا خان صاحب نے معافی مانگ لے لیکن انہوں نے اداروں کا اعترام کیا نا وہ اعترام کرنے والے ہیں مصلاح ہے کہ انہوں نے معافی مانگ نہیں تھی لیکن اس سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ عمران خان صاحب لٹ لے ہیں اور یہ کیونکہ نا ہمارے اپنا تینوں لوگوں کو جناب جو جس میں نیال آشمی تھا تلال چودری صاحب تھے اور دانیال صاحب تھے شہباز شیف صاحب کسی کو جناب معافی کوڈ نے نہیں دیا آج تک اور یوسف جاگلانی بھی تھے اس میں جنہیں معافی نہیں دی گئی تو اس سے یہ ثابت ہو چکا ہے کہ جتنے کیسس نواز شیف بنے ہوئے ہیں یا دوسرے سیاستانوں پر کیس بنے ہوئے ہیں پر اس پارٹی کے ہمارے ساتھیوں پر یہ تمام کیس دو نمبر کیس ہیں بوگز کیس ہیں یہ اور یہ جان بوجھ کر بنائے گئے ہیں کسی کہنے پر بنے ہوئے ہیں ناروال سپورس کمپلیکس ہے نہیں اس پر تھا ہی نہیں بوگز کیس تھا وہ اس پر کچھ بھی نہیں تھا اور دیکھیں اسے کہ انہیں گرفتار بھی کیا گیا انہیں جیل میں رکھا گیا ہم شروع سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک شخص کو شہباز گل کو دو دن رکھا اس کے بعد دیکھیں وہ سپرم کور تک پہنچے میں ہیں تو مجھے بتائیں کہ ہمارے لیڈران کو جو انہیں ہیں کہ پائے کے بڑے لیڈران ہیں ہمارے نواز شیف صاحب ہو گئے مریمان نواز صاحبہ ہو گئے شایت حاکان عباسی ہو گیا مفتہ اسماعیل صاحب ہو گئے اور وہ کتنے نام سواجہ ساد رفیق ہو گئے آہ ایسان اقبال صاحب ہو گئے ان سب کو جناب کتنے کتنے مہینے جنہ ریمانڈ پر رکھا گیا ہے اس ٹیم یہ عدالتیں کہاں بھی تھی ہیں تو پھر یہ کہا جاتا ہے کہ عدالتوں کو جو انہیں لوگ بورا بھلا کہتے ہیں ہم تو یہ میں کہتا ہوں کہ وہ ہائی کورڈ کے چیف زیست صاحب ہمارے لیڈران قابل اعترام ہیں ہم آتر ملنالہ صاحب ہیں ان کے ساتھ ہم نے یہ وکیلوں کی جو تحریک تھی ہم ساتھ تھے ان کے ہم اور کٹھے ہم لوگ گجران والے میں تھے رب آپ کو یہ سیسلہ اچھا رہی ہے نہیں لیکن آپ کو یہ سیسلہ اچھا رہی ہے لیکن سیسلہ کی بات جو جب آئد ہونے والی تھی تو اسے اسے جب معاف کی ہے تو وہ لڑلہ بن چکا ہے وہ چلے اور لڑلہ ہے وہ جو نا وہ چلے یہ ثابت ہو چکے آج کی تاریخ میں جو نا یہ بالکل دور یا آج عوام بھی جان چکی ہے یہ سب کچھ جو نا یہ چلے جی سلیم سچوانی صاحب عدلیہ سے بڑا ریلیف مل گیا آپ لوگوں کو آپ تو یہ جو کہہ رہے ہیں کہ خواجہ ساد رفیق شہبہ شریف اور جو دیگر سارے نام گنوا رہے ہیں یہ نیپ کے قوانین کے تحت اتنے اتنے دنوں تک بند رہے ہیں ان کو ہماری قیادت میں کوئی ایسے کیسز نہ ملے جو وہ نیپ کے ذمرے میں لاس سکتے تو انہوں نے نیپ قوانین ہی اپنے آپ کو بچانے کے لئے ختم کر دیئے انہوں نے نیپ قوانین بلکل تباہ و برباد چاہ دیئے وہ قوانین بھی ان کے قوانین بھی انہی کے بنائے ہوئے تھے جس کے تحت جو اینا وہ بند تھے اور اب جو ریلیف مل رہا ہے ان کو اپنے ہی قوانین کو ختم کرنے کے بعد انہوں نے ان اس ریلیف سے فائدہ اٹھایا ہے ایک چوڑی چکاری کے قوانین کو اگنا کردہ گناہوں کے جھوٹے الزامات میں پہلے شہباز گل کو بند کروا کہ اس کو تکالیف جی گئی اب خان صاحب سے بے فضل تکالیف پوچھے ان سے تکالیف پوچھے ان سے تکالیف پوچھے کہا کیا کیا انہوں نے ان کے ساتھ نے یہ بتایا چلے نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ خان صاحب آپ نے کیا نہیں کیا ان کے ساتھ نے صاحب آپ یہ بتایا جنسی تصدود یہ کر دے نا ثابت کر دے نا ثابت کر دے آپ کے آپ کے کپرے ہتانا بھی آپ کے جنسی تصدود میں آیا ہے سچوڑی صاحب آپ کے علم میں ہوگا خان صاحب یوٹرن لیا کرتے تھے اور ان پر یہ الزام بھی مختلف فضل میں لگا محافی مانگا جو ہے اللہ کو پسند ہے پہلی بات تو یہ نہیں اللہ پہلے کی نہیں مانگی اللہ پہلے پہلے مانگ لیتا ہے اس میں کوئی بری بات نہیں بری بات نہیں ہے مصابلو صاحب خان صاحب نے آج معافی مانگی لی کیسا دیکھ رہے ہیں کہ اب آپ کو شکوات تو نہیں ہوگا کہ خان صاحب اداروں کا احترام نہیں کرتے اب وہ جو لینگویج پہ آپ کو احتراز ہوا کرتا تھا کہ خان صاحب پاکستان میں کس کلچر کو فروغ دے رہا ہے اب تو ٹھیک ہے دیکھیں ساجد بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو دیکھیں میرے خال میں اٹس ٹو لیٹ خان صاحب اگر آج کسی غلطی پہ معافی مانگ رہے ہیں ایسی کئیوں غلطیاں پہلے کر چکے ہیں اور ایسے کئیوں دفعہ انہوں نے دھمکیاں دی ہیں ادارے کے لوگوں کو بھی دی ہیں جیسے کہ آپ کے پولیس فورس کے لوگوں کو دی ہیں ججز کو بھی دے دی اور بھی باقی لوگوں کو دی ہیں تو یہ تو ان کا ایک طرز رہا ہے لیکن سب سے افسوسناک بات یہ کہ خان صاحب نے نون ایشیوز کی طرف ملک کو لگا دیا ہے ملک کا میجر ایشیو آپ کا ہے سیلاب اور سیلاب کے متاثرین ہم سب اس وقت جو ہے وہ یقین مانے کہ ہمیں خود ریالائز ہو رہا ہے کہ ہم اس چیز سے باہر نکل لے میں ہمیں بہت وقت لگے گا یہ سال بھی آپ کے لیے بہت مشکل گزرے گا اگلا سال بھی بہت مشکل گزرے گا لوگ ٹینٹ میں رہ رہے ہیں لوگ خیموں میں رہ رہے ہیں لوگوں کے کھانے کو نہیں ہے لوگوں کے پاس گرہنے کو گھر نہیں ہے سندھ بلوچستان اور آپ کا آدھا پنجاب اور کپک کپک تو گیارہ سال سے ان کے آتے ہیں میں کسی پر بلیم نہیں کر رہا میں کہہ رہا پاکستان ایک تھرڈ وولڈ کنٹری میں شمار ہوتا ہے جو کہ ایسی ڈیویسٹیٹنگ فلڈ کو برداشت کر ہی نہیں سکتا تھا جس کی وجہ سے انٹرنیشنل پاورز آج کھڑی ہیں پاکستان کے ساتھ ان کو کھڑا ہونا چاہیے کیونکہ پاکستان کلائمیٹ چینج میں پولیوشن پروڈیوس نہیں کرتا پولیوشن پروڈیوس کرنے والے کنٹریز کون ہیں آپ کے امریکہ ہے اور بھارت ہے اور یہ کنٹریز ہیں جن میں واسٹ لیول پر انڈسٹریلائزیشن ہوتی ہے جن کے پولیوشن کی وجہ سے آج پاکستان میں گلیشز پگرل ہیں اور لوگ متاثر ہو رہے ہیں آج ہمارا موضوع یہ ہونا چاہتا ہے خان صاحب تو بلینٹری سونامی اور باقی چیزوں میں کلائمیٹ چینج اور اس طرف پروگریسیفنس اپنی دکھاتے تھے آج کیوں نہیں کھڑے ہیں چین چیزوں پہ کیوں یونائیٹی نیشن سے اپیل نہیں کر رہے کہ پاکستان کی ہیلپ کی جائے ان جلسوں کو ان دھرنوں کو آپ بعد میں کر سکتے ہیں کوئی نہیں بھاگ رہا ہم یہی ہیں کوئی نہیں بھاگ رہا ہم نہیں بھاگے نہ ہم بھاگیں گے لیکن پوائنٹ اس پولیٹکس باندہ انسان اس کے بعد کلی مسئلہ کیا ہو گا GS in with ان کے اس لئے دنیا نے worin بھائی بھی سے ہے miss queen یہ کیا ہوگا لیکن اس وقت عمل کی کشش کے عملключ ان کے پھوچیو کفر کو شک stamina دیکھیں 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 دانی سے بھیکلت میں maar احترام کی میں آپ کی بات میں انٹرفیر نہیں کیا لیکن پیلی بات میں انترفیر نہیں کیا ہوا کشش جیوں کیا نہیں ہوا اس میں جانگر ترین صاحب آپ نے کیا نہیں کیا وہ سب کا حالہ سب کو پتا ہے وہ نکلیں گے لیکن اس میں نہیں جانا چاہ رہے ہیں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کم از کم اگر آپ اپنے آپ کو ملک کا لیڈر سمجھتے ہیں آپ اپنے آپ کو ملک کا خیرخواہ سمجھتے ہیں تو آپ کم از کم اپنے جلسوں کو دھرنوں کو اور یہ جو آپ لوز ٹوک کریں اس کے لئے آپ کو کوٹوں کے دھکے گانے پڑھے ہیں مافیا مانگنی پڑھے ہیں آپ تو اپنے ورکرز کو لے ڈاؤن کر رہے ہیں کہ آپ دیکھیں آپ مجھے بتائیں سندھ میں لوگ کیا ایکسپیٹ کر رہے ہوں کہ خان صاحب بیٹھے کہ یہ بچوں والی حرکتیں گے رہے کہ وہ جا کے تقریروں میں دھمکیاں دینا اور پھر مافیا مانگنا پہ تب یہ کیا ہے اس چیز کی ضرورت ہی آپ بہتر نہیں ہوتا کہ آپ جو ہے یونائٹی نیشن سے اپیل کرتے کہ پاکستان کی کرسے مات کر رہے ہیں ممکن ہے کہ غالباً پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کا اتحاد ہو جائے یہ تو آفائیں ساجد بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ اگر پی ایم ایلین کے ساتھ آج کوالیشن میں بیٹھی ہے تو پیپلز پارٹی ملک کو اس بہران سے نکالنے کے لیے تب بھی ممکن ہے بہران کو نکالنے کے لیے آپ ساتھ دیں پولیٹیکس میں تو سب چلتا ہے کارتل لیگ سے پھر آپ اتحاد آپ نے کر لیا تھا چور اور ڈاکو سے پھر سی ایم بھی بنا دیا چھیک ہے یہ بھی ایک حقیقت ہے چھیک ہے اور ایمکم کو پھر ایمکم نفیس ہو گئی اور ایمکم کے سارے لوگوں کے گناہ ماف ہو گئے تو یہ تو خیر بلیم اب ایمکم کی طرف جائے گا تو پھر سب کی طرف جائے چلے سچوانی صاحب میں آپ کا ٹک سچوانی صاحب اب مجھے پتائیے کہ اب جو آپ مارش کے لیے جائیں گے حقیقی مارش کے لیے پہلے میں ایک چیز بات کا جواب دیدو جو یہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب جو ہے نا وہ اپیل کرے صرف خان صاحب کے پارٹی کی طرف سے جو ہے نا یہ بات پہلے یہ آئی ہے کہ ہمہ جو ہے حکومت پاکستان کیس بنایا اور پیش کرے واگے کہ پھر یہ ہمیں جو ہے نا ریایتیں دی جائیں ہمارے ہم پر فیلاب ہے ہمارے پر جو ہے نا مسئبتیں آئی ہوئی ہیں اور جو نا کردہ گناہوں کی وجہ سے آئی ہوئی ہیں اور اس کے لیے جو نے ہمیں ریلیف دیا جا اس کے لیے کیس حکومت وقت کو بنانا پڑتا اور اس کے لیے ہم نے حکومت وقت سے ہماری پارٹی نے اپیل کی اب حکومت وقت نہیں کرتی ہے تو اس کے لیے قصوروہ خان صاحب تو نہیں ہے خان صاحب نے اپنے دور کے اندر میں جب ناکڑن آیا تھا تب انہوں نے دنیا میں سب سے پہلے انہوں نے کہا تھا کہ پوری دنیا کو جو نے اس نے ریلیف دیا جائے اور اس کے بعد آپ کے پتہ ہیں ان کی اپیل کے بعد یہ ریلیف دیا بھی گیا ہے آپ کیا پوچھتے ہیں اب اسٹریٹیجی آپ کی کیا ہوگی آپ لوگ اب مارچ کے لیے جا رہے ہیں یہ دھرنا ریلیوں کا وقت تو نہیں ہے سر آپ دیکھیں یہ سب چیز کا وقت ہے اچھا اگر آپ دیکھ لیں سیلاپ ردگان کے لیے بھی پارٹی کام کر رہی ہے اور آپ دیکھیں کہ حکومت وقت کہاں سے پانی نکالنے کے لیے کام کر رہی ہے آپ مجھے بتائیں کہ فلا مقام سے پانی نکالنے کے لیے کام ہو رہا ہے پارشتہ رکھی ہوئی ہے نا اس وقت مگر کہاں سے جو پانی نکالنے کے لیے کام کر رہا ہے تو آپ شانہ بشانہ کھے ہو جاتے ہیں آج اس مشکل وقت میں دو لاکھ چالیس ہزار کھے میں نفس ہو چکے ہیں دو لاکھ چالیس ہزار کھے میں سندھ کی خلاوں میں نفس ہوئے ہو تو ایک الگ بات ہے باقی تو کہیں نفس نہیں ہوئے چھے لاکھ راشن تقسیم ہو چکے ہیں چھے ہزار راشن ہم نے کراچی سے جاتے ہوئے نہیں یہ چیزیں تو جو ہے اپنی جگہ پہ ہے سندھ کے عوام جو پس رہے ہیں سندھ کے عوام جو ہے جتنا پسیں ہیں اب اس طرح نہیں پسنا چاہیے وہاں تعلیمی نظام برباد ہے خالی وہاں سلاب کا مسئلہ نہیں ہے وہاں پہ ایجوکیشن کا نظام برباد ہے وہاں لوگوں کے پاس ریائشی سہولتیں نہیں ہیں وہاں وہاں پہ جو ہے معاشر کے لیے جو محترمہ بینظیر بٹو ساوا نے کیٹی بندر کے اوپر جو کام کیا تھا وہ بند پر فڑا ہوا اس کو کبھی پیوز پارٹی کی گورنمنٹ نے کام کرانی کو کوشش نہیں کی رانی کو قادر گیس فیلڈ کے اوپر جو نے کام رکے پڑے ہوئے محترمہ کے ٹائم کے بعد کبھی انہوں نے کوشش نہیں کی کہ یہ کام ہونے چاہیے بٹو ساپ کے جس کی خاطر بٹو ساپ نے جان دے دی اس ملک کی خاطر توانہ ایٹمی توانہ ہی کے لیے تاکہ اس ملک کو سستی بجلی ملے انہوں نے پیٹرول ڈون کے نکال کے دیا اور جب امریکہ اور دیگر ممالک نے منع کر دیا تھا دوڑک کے مقام سے انہوں نے بوتل نکال کے بتائی تھی یہ ہم نے اپنے آن کے اوپر نکالی انہوں نے کوئی کام نہیں کیا اس کے اوپر یہ پیپس پارٹی جو ہے وہ بٹو بے نظیر کے منشور سے ہٹ چکی ہے اب وہ پیپس پارٹی نہیں ہے جو کسی وقت میں پیپس پارٹی تھی چلیں پی ایم ایلین کا موقف سر مفتا اسماعیل کو اب رخصت ہونے کی خبریں آ رہی ہیں کہ اب اساق ڈار پڑھ توڑ ہیں کہ وہ آئیں گے اور اس کے لئے کانوم سازی آپ لوگ کریں گے کہ راہ ہم وار کر رہے ہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے مفتا اسماعیل جو نا میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں یہ دیکھیں اساق ڈار صاحب اگر واپس آ جاتے ہیں تو ہنڈر پرسن جو نا وزیر خزانہ ہمارے وہی ہوں گے جو نا تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے اس میں اور دوسرا ہے کہ مفتا اسماعیل صاحب کام کر رہے ہیں پھر قوم آپ سے پوچھے گی نہیں کہ جس پہ اتنے کیسز جس پہ اتنے چار جس پہ اتنے کرپشن کے الزام جو اتنے سالہ تھا ہمارے اتاروں سے مفرور جو خود کو یا پیش نہیں کرتا مجھے بتائیں کہ دو منٹ پہلے میں نے آپ کو جو بتایا ہے کیسز کی رفتار کے بتا دیا کیسوں کے بارے میں بتا دیا آپ کو کہ کیسز کس طرح بنائے جاتے ہیں اب میں بتا دوں ہمارے قائد کے اوپر جو انا بیٹے اسے تنخانہ لینے کے اوپر کیس بنا دیا گیا اور انہوں نے آئل قرار دے دیا جو ساکیب جو انا کیا نام دا اس کا چیف جسیز جو ہے اسے آج تک کس نے پوچھا کہ تم نے جو فنڈ لیا ڈیم کے لیے پیسے کہاں پہ ہیں پوچھا کسی نے نہیں پوچھا نا کسی نے اور بھی بہت سے ایسے کیسز ہیں اور بھی بہت سے کیسز ہیں ہمارے یہ پوچھا نہیں جاتا ہے اس پہ ہماری گورنمنٹ ہو یا کوئی بھی گورنمنٹ ہو ہم جب آتے ہیں تو کسی اور کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں مولانا صاحب اس پہ بڑے کافی ناراض دکھائی دے رہے کہ آپ لوگ خان صاحب اور پی ٹی آئی پر کچھ آپ ہاتھ نہیں چاہتے ہیں نہیں مولانا صاحب کہنے پہ مجھے بتائیں مولانا صاحب ہمارے قابل اعترام ہیں مجھے بتائیں پی ٹی ایم کے سر نہیں پی ٹی ایم کے صدر کی ہے میں ان سے پہلے تو مولانا صاحب سے یہ کہوں گا کہ یہ جو بل پاس ہوا ہے اسمبلی میں تو اس کے اوپر تو بات کریں نہیں اس پہ مولانا صاحب ان کا پارٹی کا موقف آ گیا کہ آپ نیا بل لارہے ہیں نہیں نیا بل کیوں لارہے ہیں کیوں وہ پیش ہوا وہ نیا بل کی بات نہیں ہے میں ایزے پاکستانی پوچھ رہا ہوں پارٹی کے نہیں ہے میری اپنی نہیں تو آپ نہیں چاہتے کہ نہیں کیوں پیش ہوا وہاں پہ خواجہ سرا کو مسئلہ ہی نہیں ہے وہاں پہ ایک دیکھیں امریکہ جیسے ملک کے اندر بل پاس نہیں ہو سکا اور تین شخص آتے ہیں وہ جمع کراتے ہیں اس کے بعد اس کے پر ہمارے پی ٹی اے کیوں نون لیگ کیوں کوئی بھی پس پارٹی کیوں یہ ہونے کیسے دیا گیا یہ نہیں نہیں آپ کو پتہ ہے یہ پورا آج میں نے پورا یہ بل پڑا ہے جو نا یہ دیکھیں پاکستان کے اندر ہمیشہ سے ہم نے پہلے کہا ہے یہودی لابی اور ہمارے جو ملک کو یہ تسلیم نہیں کرتے جو جو اسے توڑنے کے چکر میں ہیں وہ مختلف طریقوں سے حملے کر رہے ہیں پاکستان کے اندر اور یہ جو حملے ہو رہے ہیں یہ تو میں مولانا صاحب سے یہی کہوں گا کہ اس ملک کا صرف اور صرف علاج یہ ہے کہ یہاں پر جو نا یہ اسلامی نظام نافذ کیا جائے اچھا ہاں بالکل آئے اس کا کوئی دوسرا راستہ ہے نہیں یہاں پہ نا کوئی چھلے 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 آپ آگے پر تحسن کی طرف آتے ہیں مستفا بلوج صاحب آپ لوگوں کی جو کار کردگی رہی ہر طرف سے انگلیاں اٹ رہی ہیں اور بہت سارا آپ لوگوں کو پریشر فیس کرنا پڑا آپ کے رہنماوں کو آپ کے جو ایم پی اے سے مینے سے ہیں اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ تاریخ نے ایسا سہلاب نہ دیکھا یہ بارشوں سے ہوا پوری دنیا اسے متاثر ہوئی آج ہم پوری دنیا میں جا کے چیکھ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کی ویسے جیسے آپ نے بھی روشنی ڈالی کہ پوری دنیا کی ویسے ہم نے فیس کیا انفرائیسٹرکچر سڑکیں لالکانہ گمبرد خیرپور یہاں اگر آپ کا جانا ہوا ہو تو آپ لوگوں نے کچھ تعمیر اور ترقی پر روشنی دی آپ لوگوں نے وہاں پہ سیوریج نظام بنایا آپ لوگوں نے بند پکے کیے کہ پھر اب منسون کی پھر پیش گئی ہو رہی ہے نیکس یئر ممکن ہے اس سے بڑا خطرناک ہو تو ہم یہ پانی نہیں نکال پا رہے ہیں پھر اس کے لیے ہم کب تیاری کریں گے کیسے تیاری کریں گے ابھی تک کروڑوں لوگ بھے گھر ہیں ساجد ابھی ریسنٹلی میرا ایک وزیٹ تھا نیدھرلنز میں اور وہاں جا کے مجھے کچھ اندازہ ہوا کہ کچھ چیزیں ہیں جو میرے خیال میں از ای نیشن ہمیں سیکھنی بڑیں گی ورنہ فائدہ نہیں ہے ہر سال پھر آپ کو یہی چیزیں دیکھنی بڑیں گی ہر دہ سال بعد آپ کو کوئی فلڈ ایسا ہے اور آپ کو بھا کے لیے یہ کب او بیس چار ہزار سے زیادہ گلیشئر پگلنے کے امکان ہے نیدھرلینڈز ہے نیدھرلینڈز ہے اور ٹوینٹی پلس فیٹ ڈاون بلو دی سی لیول سی لیول سے نیچے ہے وہ اور نائنٹین فیفٹی ثری میں پورا نیدھرلینڈز ختم چھو گا تھا سیلاب کی وجہ سے فلڈ کی وجہ سے اور ناو ایٹس ٹویل ایکوپت ویل دیولپٹ کنٹری ان دی ورلڈ کہ آج اس کو سیلاب کا خطرہ نہیں ہے ظاہر ہے اس میں ڈیمز بھی ہیں ظاہر ہے اس میں انفرسٹرکچر بھی ہے اور انہوں نے الٹرا زبردست جو ہے وہ میکنفیسنٹ طریقے سے اپنی جو انجینئرنگ کی ہے جس کی وجہ سے آج ان کے لوگ محفوظ ہیں اب بات صرف سندھ کی نہیں ہے آپ کے منظور و سان آپ کے گالبن منسٹر بھی رہے ہیں امپیب نے آج انہوں نے تسلیم کیا ہے کہ اگر سندھ میں ڈرینیچ نظام بہتر ہوتا تو یہ دنی تباہی نہ ہوتی آپ تسلیم کریں گے میں وہی کہہ رہا ہوں کہ بہتری کی بالکل گنجائش تھی ہے اور ظاہر ہے آج اگر لوگوں کا غم و غصہ ہے تو اس پہ ہم کھڑے ہیں ہم بھاگ نہیں رہے اور لوگ اگر کسی کا گھر گیا ہے کسی کے روزگار گیا ہے کسی کے خاندان دربدر ہے تو ظاہر ہے اس کا غصہ جائز ہے پھر اس پہ علمیہ یہ کہ ہیدراباد میں سولہ ہزار میٹرک ٹرم گندم ضائع ہو گئی یہ علمیہ نہیں ہے یہ جو زخیرہ اندوزی مطلب حکومت کی گرپ نہیں تیسری بار آپ سندھ میں آپ کہتے ہیں کہ ہماری جو گوننس ہے وہ سب سے بیسٹ ہے تو پھر اس بار تو وہ کہتا ہے سیلاب نے سب کے پول پٹیاں پول دی مصطفی دیکھیں سیلاب ہو یا آپ کا پینڈیمک جیسے کوویڈ نائنٹین تھا اس میں بھی ایکسٹرارڈنری یہ ایکسٹرارڈنری سیچویشن ہے اس پہ میں نہیں کہہ رہا کہ آپ ہمیں کلین چٹ دیں آپ کہیں کہ بھئی ٹھیک ہے اب آپ یہ لوگ ووٹ دیں گے دیکھیں ووٹ دیں ووٹ ہمارے لیے امپورٹنٹ نہیں ہے ہمارے لیے ووٹ امپورٹنٹ نہیں ہے ہمارے لیے یہ امپورٹنٹ نہیں ہے کہ کل ان حلقوں سے ہمیں ووٹ پڑے یا نہ پڑے ہمیں پتا ہے لوگوں میں غصہ ہے وہ بات کی بات ہے فی الحال ہم حکومت میں ہیں ہماری ذمہ داری ہے ہم اس کو کس طرح ڈیل کریں گے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ جو جو سیلیکٹڈ ایم پی ایز ایم ای نیز منسٹرز ہیں ان کو چیئرمنٹ صاحب کی ہدایت ہے اور وہ ماشاءاللہ اپنا کام کر رہے ہیں ظاہر ہے اس میں جتنا پوسیبل ہے ان کی کپیسیٹی میں وہ کریں گے میں نے آپ کو یہ کہا پاکستان ایک تھرڈ ورلڈ کٹری ہے کچھ فیکٹس ان فگر پرائیں گے کہ اتنے پیسے ہمیں بیرونی دنیا سے آئے اتنا بجٹ ہم لوگوں نے جو ٹرانسپورٹ اور دیگر محکموں سے نکال کے سرویسز پہ لگانا تھا وہ اب ادھر یوٹیلائز کر رہے ہیں کوئی فیکٹس ان فگر نہیں کوئی نہیں بتا پارا صرف ہمیں آپ نے جو وہ فیکٹس ان فگر جاری کی ہیں اٹھ سٹھ لاکھ لوگ بے گھر ہیں جس میں ہم لوگوں نے دو لاکھ چالی سار ٹینٹ لگائے چھلا گراشن کے بیگ دی ہیں یہ آپ کی حکومت نے جاری کی ہیں ساجد اس وقت فیکٹس ان فگرز ایکیورٹلی دینا نہ ہمارے بس میں نہ میڈیا کے بس میں میری بات سننے بہت ساری جگہوں پہ آج تک میڈیا نہیں پہنچ سکا جب میڈیا نہیں جا سکا تو وہ ظاہر ہے جو کوریج میڈیا دے سکتا ہے آپ کا ٹوٹل ریکارڈ بے چکا ہے آپ کے ہاسپرلز کا آپ کے ڈسپینسریز کا آپ کے سکولز کا ریکارڈ بے چکا ہے اور باقیدہ جس حساب سے امواد بھی ہوئی ہیں ان میں بھی جو فیکٹس آئے ہوں گے ظاہر ہے وہ اوپر نیچے ہوں گے تو بہت ساری چیزیں یہ نہیں کہہ سکتے آپ اپنی پرکومت سے بتا سکتے ہیں کہ اسے ایک مہینے میں حکومت سندھ نے اتنی چیزیں ڈیلیور کیے اتنے لوگوں کو مستفید کیا ہے کیش کی صورت میں شیعہ خردروش کی صورت میں فیلحال جس جو ایک ہی سسٹم تھا کیش دیسٹریبیٹ کرنے کا وہ بینظیر انکم سپورٹ کا ہی سسٹم تھا جس کے تحت پر ہاؤس ہولڈ پر پرسن جو ہے وہ ٹوینٹی فائف تھاوزن جو ڈیلیور کیے گئے ہیں ٹھیک ہے اس میں اب ظاہر ہے کتنے پرسنٹیج ڈیلیور ہو چکا ہے یا کتنا نہیں ہوا ہے ڈیٹ آئی کانٹ سے بٹ یہ کہ یہ چیز یہی ایک پروسیس ہے جو میں خاند میں کووڈ میں بھی ہمیں ہیلپ کیا تھا ٹھیک ہے صلیب سچوانی صاحب سندھ میں ویسے تو اپوزیشن کو کوئی نظر نہیں آتی لیکن سندھ میں اپوزیشن کے کردار آپ لوگ ادا کر رہے ہیں آفت ہے آفت سے نمٹے کے لیے محدود وسائل ہیں سندھ حکومت کا کہنا ہے اور پورے پاکستان کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم پوری دنیا کو اسی لئے انگیش کرنے میں لگے ہوئے ہیں کہ آئیں آکے خود دیکھیں اور پھر ہماری مدد کریں کچھ کرتے ہیں نا تو دنیا بھی ہمیں مدد کرتی ہے برپور طریقے سے کرتی ہے ہم اس وقت دیکھیں ہمارے پاس خود کے پاس عادت و شمار یہ خود ایکسپ کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس نہیں ہے حالانکہ ہمارے پاس جب سلاب آنے سے پہلے بھی ہمارے پاس عادت و شمار موجود ہوتے ہیں کہ فلان مقام پہ کتنے لوگ ہیں فلان ڈسٹرک میں کتنے لوگ آباد ہیں فلان شہر میں کتنے لوگ آباد ہیں سارے عادت و شمار ہمارے پاس ہوتے ہیں تو جتنے شہر میں پانی آیا جتنے شہروں میں سلاب آیا ہے وہ سب کے سامنے ہیں تو اتنے فیصد لوگ جو ہیں وہ متاثر ہوئے ہیں ارصر لاکھ ہیں یا ایک کروڑ ہیں جو بھی ہیں مگر اتنے لوگ متاثر ہوئے ہیں مگر متاثرین کے لیے اگر آپ کام کرنے کی رفتار دیکھیں تو وہ نہ ہونے کے برابر ہے فوٹو سیشن کی حد تک تو صحیح ہے کہ آپ گئے منیسٹر صاحبان گئے اپنا فوٹو گھچوایا اور آ گئے کہ دو راشن کے بیگ تقسیم کیا اس کے بعد جانے کے بعد معلوم پڑی سارا ٹینٹ کھالی ہو گئے اس طرح کے واقعے تو آپ کے سامنے آئے گی ہیں اور یہ بیس ہی جو ہے وہ بہت عرصے سے ہم دیکھتے ہو آ رہے ہیں ہمارے معاشرے میں بڑھتی جا رہی ہے تو مین مسئلہ وہی آتا ہے کہ جب تک ہم اپنے نظام کو درست نہیں کریں گے اس وقت اور اس پر آپ کے چیرمن امران صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ٹیلی تھون سے پیسہ جمع کر رہے ہیں وہ ہم سندھ حکومت کو نہیں دیں گے ہم ان پہ اعتماد نہیں کرتے میں آپ سے پہلے ہی کہا تھا یہ ٹائم تو نہیں تھا سچوانی صاحب اس پہ تو بڑھوں کو بیٹھنا چاہیے تھا لیاست کو ماں کا کردار ادا کرنا چاہیے تھا الفاظ کو الفاظ کو اگر ہم ایک سائٹ پہ رکھیں ہیں ہم دیکھیں لوگ خان صاحب کو جو تیرہ عرب روپے میں نے اس کے مقابل یہ تو حسین گورنمنٹ کے سامنے تیرہ عرب آگیا تو حسین حکومت کا بجٹ ہے کرنا اصل کردار اسی کو ہے اور جو یہاں تک تعلق کے پی ٹی آئی کا خان صاحب ماں تو وہ تقسیم ہوں گے اور کب ہوں گے کب کریں گے کب کریں گے انشاءاللہ جلدی آپ کے سامنے آجا گے میں نے امرجنسی ضرورت کی ٹیسٹ کا ورک ہو رہا ہے راشن تقسیم ہو رہے ہیں پارڈی کے ٹرک جاتے ہوئے میں چھوٹا سا آدمی ہوں میں آپ کو موبائل میں سے جانا سکتا ہوں میں آپ کو موبائل میں سے جانا سکتا ہوں ان گورنمنٹ کے سرزے نہیں دکھا سکتا ہوں یہ حلی زیدی پیسل وارڈا امران اسماعیل اور امران اسماعیل اور آمیر کینی ٹیپ کے جو ان کے پلندرز جو تھے یہ ان کے جیبوں میں جائیں گے میں چھوٹا سا آدمی ہوں سب جس طرح احساس پروگرام کے جس طریقے سے تقسیم ہو دادو سے ساٹھ سے ستر لوگ پہلی دفعہ پاکستان کے اندر بہترین طریقہ استعمال کیا ہے احساس پروگرام کے تحرم بہترین آئی ہے بہتری آئی ہے احساس پروگرام کی وجہ احساس پروگرام میں نام بدلی کیا میں اس کا انکان نہیں کہوں بہنظیر پروگرام کے اندر میں ایک ایک بیروکریر میں میں پتہ نہیں کتنا چھنے جاتے ہیں شفافیت آپ لوگ نوازے دائے ہیں لاکھوں لوگ اس پر سے ڈسکنک کرائے گئے تھے پی ٹی اے ایک اور سٹوری ہے لاکھوں کو ہم شامل کرتے ہیں نہیں تھے اس کی رسطانفلیر کی تھی اس کی رسطانفلیر تھی ہی نہیں کی بیروکریر جو سرکاری ملازم ہوتا 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 وہ بھی لے رہے ہیں ایک آخری سٹوری ہے ٹائم کم ہے میں پہلے جاؤں گا کہ آشبی صاحب سے اس پر ٹیک لوں سر منسپل کورپریشن ٹیکس بھی اب لیا جائے گا بجلی کے بلو میں پچاس روپے سے لے کر دو سو دھائی سو تین سو جتنی آپ بجلی استعمال کرتے ہوں گے اب آپ نے یہ بھی دینے اہل کراچی نے دینے اور اس کی ٹوٹل کیمت جو ہوتی ہے تین ارب روپے جو کہ کم سی کے اکاؤنڈ میں جائیں گے جسے کم سی انفرسٹرکچر کو بہتر کرے گی حکومت سندھ اور ایڈمسٹرٹ کراچی مرتضا واپ نے کہا ہے آپ لوگ اس کو صحیح سمجھتے ہیں ٹھیک ہو آچھا ہوا میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں کہ یہ کراچی کے عوام کے ساتھ زیادتی ہے جو نہیں ہے کم سی او یا ڈی ایم سی او یہ پرس پارٹی کے مرتضا واپ کے کنٹرول میں ہیں اور مرتضا واپ کو میں چیلنج کرتا ہوں کہ ڈی ایم سی کرنگی میں وہ جو تین ڈیپائرمنٹس ہیں میں نے پہلے بتایا اکروجمنٹس باغات کے اور صفائی کرنے والے لوگ وہ صبح کے ٹائم آ جائیں میرے ساتھ اور مجھے کہیں صفائی کرتے ہوئے کہیں اکروجمنٹ اٹھاتے ہوئے کہیں جو نا باغات والے جو ہیں جو ترہائیں گھروں بیٹل پر لے رہے ہیں مجھے کہیں کسی سڑک پر دکھا دیں لانا یہ کسی میں چیلنج کرتا ہوں نے پھر آ جاتے ہیں آپ کا جو کچھرہ اٹھانے والے جو نیا یہ انہوں نے جھگاڑ کی ہوئی ہے نا یہ ان کا مجھے آجائیں میرے دلے کے اندر میں انہوں نے چلنج کرتا ہوں مرسا عباب صاحب کو اور خود مجھے تین چار سرکاری افسران نے کہا کہ بھائی ام کیوں کا لوگ ہیں سارے یہ ہمارے کنٹرول کے اندر ہی نہیں ہے اور ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ہمارے مہمان آئے وے تھے تو وہ ان کے کہنے کے اوپر انہوں نے نہیں کوئی کام کیا جب کوئی ڈائریکٹر فون کرتا ہے جاڑو لے کے آ جاتے ہیں چار پانچ میں کہاں چلنج کر رہا ہوں جب کچھ چیز نہیں ہوگی آپ کا سسٹم پورا سڑا بوسا پڑھا ہے تو آپ تین عرب لے کے وہ بھی ان افسروں کی جائیں جو بیٹھ کر کھا رہے ہیں مرزا واہب ایک ایسی والدہ کا بیٹا ہے جن کے میں بھی اترام کرتا ہوں اور ہمارے بڑی اچھی ان کے ساتھ ایک تعلق تھا اور انہوں نے ہمیشہ بڑا سمجھتے تھے ان کے بعد جاتے تھے کام کے لئے بھی لیکن مرزا واہب بھائی ہمارا جو ہے نا وہ نہیں کنٹرول کر سکتا اس سسٹم کو ٹھیک ہے جو انہوں نے ٹیکس نیا لگایا وہ ہی ہے جیسے کہ پی ٹی وی کا ٹیکس انہوں نے ٹی وی کیا دے مرزید ہوگا دے گا چلے میں آتا ہوں مصطفہ بلوچ صاحب چونکہ مرزا واہب صاحب خود کو کراچی کا بیٹا کہتے ہیں اور ہمیشہ پاکستان میں قومیت اور اس پر بھی سیاست ہوتی رہی ہے مازی گواہ ہے سب لوگ اپنے اپنے منشور لے آتے ہیں پی ٹی وی کوئی دیکھتا نہیں تھا ٹیکس اس میں پانی کا ٹیکس اس میں اب کچھر اٹھانے کا ٹیکس بھی بجلی میں بجلی تین گناہ مہنگی تو اب عوام کی چیکھیں نکل گئی کیا یہ درست وقت تھا درست فیصلہ آپ کا اب آپ نے عالم دیکھا ہوگا بہت ساری ویڈیوز آپ نے دیکھی لوگ کچھرا اٹھا کے کیس ہی گالیوں میں ڈالیں کہ یہ بھی لے جاؤ کیا آپ کچھرا اٹھے گا دیکھیں کچھرا تو اٹھے گا اور میخل میں یہ دوہزار آرٹھ کی ایک نوٹیفیکیشن ہے کی ایم سی کی اور یہ اس کو حتمی شکل آپ لوگوں نے دی ہے سیکنڈ جون دوہزار آرٹھ کوئی اپروف کیا گیا ہے تو الزام تراشی کرنا تو بہت آسان ہے اس حتمی شکل مرتضی دوہاب صاحب نے دی کراچی کو دیلیور کرنے کی بات آتی ہے کراچی کو دیلیور کرنے کی بات آتی ہے تو کراچی کو نوٹی لگ نے کبھی دیلیور کیا بیٹھے ہیں اس احاہ ہمارے نہ کبھی کراچی کو انہوں نے دیلیور کر جن کو چودہ سیٹے ملی ٹھیک ہے کراچی کو دیلیور اگر کیا ہے اور موکہ جو ہلا ہے کراچی ہمیشہ سے ایک مخصوص پارٹی کے ہاتھ میں رہا تھا یہ آپ کو بھی بتا ہے لیکن آپ تو 13 سال پندر آج 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 تیرہ سال نہیں یہ جو کراچی کی کیمسی آہ کا ڈپارٹمنٹ جو مرسا صاحب کے ساب آہ آہ انڈر ہے ابھی جو چل رہا ہے اس میں آپ سیول سوسائٹی سے اگر ٹھیک ہے بارشیں ہوئی ہیں ان میں روڈز کا جو بھی ایک ایشو کیریٹ ہوا ہے اس کے بعد یہ جو کچھ رہے کے حوالے سے بھی جو ایک لوگوں میں ریاکشن آہ رہا ہے ٹھیک ہے ہوتا ہے کچھ فیصلے ہوتا ہے جن کے وجہ سے ریاکشن لوگوں کا آتا ہے لیکن کراچی کو اون کرنا لوگ گھبراتے ہیں اچھا اچھا آپ لوگوں نے وہ اون کیسے کیا ہے کراچی میں کراچی میں پیپلز پارٹی دو زلوں میں حکمرانی کرتی تھی لیکن پورے کراچی کی جو ہے وہ اگر کوئی بلیم گیاں آتا تھا وہ پیپلز پارٹی کو پر رہا تھا کوئی اونرشپ نہیں لے لے لیکن کراچی میں تو یہ کہہ رہے ہیں کوئی جھاڑوالی آپ کو کچھ رایی نہیں کہیں گے اپنے در روز پارٹی دے ہیں آپ کے سامنے پیٹے ہیں آپ کے سامنے پیٹے ہیں اپنے بھائی سے کہوں گا جاتے ہوئے یہ روز میں بھی چلے جائیں سامنے آپ دیکھیں کہ وہاں گاڑی بھی گزر سکتی کتنا ہجوم حجوم ہوگا ہوتل کا حجوم ہے اس کا دیکھیں کتنا ہے شایر فیصل ہے ہماری شایر فیصل شایر فیصل کے اوپر جب آپ لائن ارگر کو اور ان لوگوں کو نہیں کنٹرول کر سکتے تو کہاں کنٹرول کرنے گا مجھے بدا ہے نہیں کہ کہیں اگر کوئی ایسی چیز ہے جس کی آپ نشاندہی کریں آئی گیس آپ کو قرار سکتے ہیں ہر مہینے کے بعد ہر مہینے کیا آئے گی مصطفہ ایس اپوزیشن اور ایس ایک کوالیشن پارٹنر آپ کا حق بنتا ہے آپ بتائیں اگر کہیں پہ ایسی چیز ہے کہیں سے ہم سے کوت آئی ہوئی ہے ہم راز ہیں اس کو چیز کو ٹھیک کرنے کے لیے ہم اکلے کل تو آپ کو کہتے ہیں خرکیں بہتر ہوں گی فٹ پاس بہتر ہوں گے کراچی میں بہتر ہوں گے ساجد بارشوں کے بعد اور یہ جو بارشوں کے بعد تو تباہی کراچی بھی ہوئی تھی اس کے بعد آپ اگر دیکھیں کراچی کے جتنے بھی پروڈ سے جو کم سیک انڈر آتے تھے ان میں رینویشن سٹارٹ ہوئی ہے ان میں کام شروع ہوا ہے ایسا نہیں کہ کام نہیں ہو رہا ہے اب اگر آپ نہ ماننے تو والگ بات ہے اور سولیڈ ویسٹ کی جانتاک بات ہے سولیڈ ویسٹ بہت سارے زلوں میں بہت بورے سیچویشن میں تھا جب ایم کیم کے حوالی تھی آپ کی میری اپنی ڈسٹرٹ کیماری ایم کیم کے انڈر آتی تھی ہمیں ایک کچھرہ اٹھانے کی مشین آویلیبل نہیں ہوتی تھی ہمیں بولانا پڑتا تھا ایک ہی مشین کبھی اور رنگی میں گھوم رہی ہے کبھی کئی اور گھوم رہی ہے جب ویسٹ اور کیماری ایک تھا تو ہمیں بھی مشکلات ہوتی تھی لیکن پوائنٹ is کہ کراچی بہت بڑا شہر ہے کراچی ایکسپینڈ ہو رہا ہے کراچی کی پوپلیشن بڑھتی جا رہی ہے کراچی کی ریکوائیمنٹ بڑھتی جا رہی ہے کراچی ہے وہ کراچی نہیں رہا پورے پاکستان سے لوگ آ کے یہاں پہ آتے ہیں کراچی کو ملتا کیا ہے کراچی کو فیڈل گورنمنٹ کی طرف سے بھی میرے خیال میں ایک سپیشل پیکج ملنا چاہیے جس پہ خان صاحب نے ایرہ سو کروڑوں کا اعلان کیا تھا شاید آپ کو ایاد ہوگا گورنر آوس میں بیٹھ کے وہ ایرہ سو کروڑوں میں سے یارہ روپے بھی نہیں ہے چلے جی آپ کا ٹک سلیم ساکھ سارجد ہے پانچ سارجد یا چھ سارجد ہے وہ سن گورنمنٹ کو شرکت کرنی تھی اور اس میں سے وہ جو ہے ایم ایس کو پیسے دیئے گئے ہیں اسی بات نہیں کہ نہیں دیئے گئے ایک من میرے بات مکمل ہونے دیں سر آمیر لیاکت صاحب کے اس کی میں لیپس ہوئی تھی جب دوبارہ سبٹمبر کے مہنے میں واپس آئی ہیں اور وہ MQM کو پی ڈیوڈی والوں نے MQM کو دے دی ہیں کیوں MQM کو دی ہیں وہاں پہ MN ہے تو پی ٹی آئی کا ہے اور جو اس کی میں سارے کے سارے انہوں نے کر دی یہ کہاں کا انصاف ہے یہ کہاں کا کانون ہے اور کس کانون کے تید انہوں نے دی ہے ذرا پی ڈیوڈی والوں نے اس کانون کی بھی وضاعت کرے اس کے لیے سالت تین کروڑ روپے کی لائٹیں جو تھیں وہ NA245 کے لیے تھی وہ سالت تین کروڑ روپے کی لائٹیں کون سے کھٹوں میں پڑی ہوئی ہیں صرف اس کو بھی فانڈ آؤٹ کرے کون لے گیا وہ لائٹیں سر اس وقت ہمارے یہ یہ ہی تمہیں کہہ رہا ہوں نا یہ فانڈ آؤٹ کرے کہ کون لے گیا کون سے کھٹوں میں پڑی ہوئی ہیں چریہ گھر میں ہیں یا سیلاب کے اندر ہیں کہاں ہے یہ معلوم تو ہونا چاہیے قوم کو اور سر اس کے لیے آپ دیکھیں ہمارا سب سے بڑا مسئلہ جو ہمیں تباہی کی طرف لے کے جاتا ہے وہ ہے ایک تو توانائی کے مہنگے معاہدے اور دوسرا جو یہ کرپشن جو ہر ادارے میں ہر بحکمے میں موجود ہے اور جو ہمارے پرائم منسٹر جو موجودہ کرپشن کے سرداروں میں سے ایک سردار ہیں وہ شہبہ صریف صاحب کے لیے آپ کیا رہے ہیں جی جی بالکل شہبہ صریف صاحب ان کی پوری ٹیم جو ہے وہ آلیڈی کرپشن بچنے کے لیے انہوں نے نیر سے ساجد آپ کو یاد ہوگا کلین این گرین کراچی ایک کیمپین لائے تھے علی زیدی صاحب اس میں ٹھیک ٹھاک قسم کا انہوں نے فنٹ کلیٹ کیا تھا وہ کہاں لگا کہاں لگا کہاں لگا فیڈرل میریسٹر فیڈرل میریسٹر پورڈن شپنگ کراچی میں آتے ہیں اور سب کو برا بھلا بولتے ہیں سب نے کوئی کام نہیں کیا میں آکے کراچی کو ریسکیو کروں گا میں سوپرمین انہوں نے جو کیمپین چلائی اور ٹھیک ٹھاک لوگوں سے لوگوں کی جیب جو ہے وہ انہوں نے کاٹی اس کے بعد وہ لگا کہاں پیسا کیونکہ جو محمود آباد نالا محمود آباد نالا وہ بورنگی کا پورا ڈسٹرٹ جن کے حوالے تھا زیدی صاحب نے ایف ڈبلی کے کوئی دیا سارا ہی ہے اس کے بعد ایف ڈبلی نے کیا کیا اور فنڈ کہاں گیا آپ ایف ڈبلی سے پوچھیں نا چاند دینے والوں کے ایرہ رہی ہیں ایف ڈبلی سے پوچھیں نا حساب لیں آپ چیک کریں افسوسی بات یہ ہے افسوسی بات یہ ہے کہ ہمارے دوست ہیں ہمارے ظاہر ایک پولٹیکل اس میں ہمارے ڈیفرنسز ہیں لیکن پارٹی ہے بھی پی ٹی آئی تو پی ٹی آئی کو خود سوچنا چاکے تھا کہ آج ان کے پاس کوئی فورم نہیں ہے بات کرنے کا نیشنل اسیمبلی میں جو انہوں نے جو واک آؤٹ کیا اور اس کے بعد جو اسٹیفے دیا پھر آپ بھئی بائی الیکشنز کیوں لڑھے ہیں آپ آج نیشنل اسیمبلی میں کھڑے ہوتے آپ یہ باتیں لے کے آتے آپ نے ویکیوم خود چھوڑا ہے آپ اس چیز کے ذمہ دار خود ہیں آپ ایک کرائیسس پیدا کرنا چاہتے تھے وہ کرائیسس پیدا نہیں ہوا تو ہم نے جمہوریت کو جاری رکھا آپ کرائیسس پیدا بہران پیدا نہیں کر سکے آپ وہاں پہ وہاں سے آپ نے واک آؤٹ کیا کیونکہ خان صاحب کہتا ہے میں نہیں تو کوئی نہیں شاہ محمود قریشی کو دوسری دفعہ بہکوف بنایا گیا اس بیچارے کو وہاں پہ استعمال کیا اور اس کو کھڑا کیا پھر بولا واک آؤٹ تو یہ چیزیں پاکستان کے محادمے نہیں ہیں اور خان صاحب نے ہمیشہ سیاست اپنے ذات کی کی ہے خان صاحب نے ملک کی سیاست نہیں کی آج بھی سہلاب میں یہ شخص جلسے کر رہا ہے ای پی ایس کے بچے مرتے ہیں یہ شخص جا کے شادی کر لیتا ہے آپ دیکھیں نا اے پی ایس کے بچے اے پی ایس کے بچے شہید ہوئے اور خان صاحب نے جا کے شہروانی پہنے کے اپنی شادی کی تو خان صاحب وہ شخص ہے جس کو نہ قوم کے بچوں کا احساس ہے نہ قوم کے غریبوں کا احساس ہے ایک اپس پر شادی کر رہا ہے آنی تنخواہ پر آرہے ہیں دس پندر دن کے بعد یہ سارے تنخواہیں بقیادہ لے رہے ہیں سب آرہے ہیں سارے سارے آرہے ہیں میں بتاہ سوک آرہے ہیں یہ سارے آرہے ہیں آپ کو پارلی میں اور شکور شاد بھاگ گیا شکور شاد بھاگ گیا شکور شاد بھاگ گیا شکور شاد پہنچ گیا بھائی واپس نیشنل اسیمبلی یہ تو ان کا حال ہے چلے پوچھ لیتے ہیں سر واپس آرہے ہیں سارے لوگ پی ٹی آئی کی اسیمبلی میں سارے آرہے ہیں شکور شاد بھاگ گیا شکور شاد بھاگ گیا ہمارے 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 ہمار میں بہت بتانے چاہتا ہوں کہ کل کی تقریر کے اندر عمران خان کی سنی ہے آپ نے اسے کہا کہ جس فوج کا اپنا وہ لیڈر ہوتا ہے نا گیڈر تو یہ کسے کہا ہے مجھے بتائیں چلیں جی پولیٹیشن حضرات کو ان چیزوں سے گریز کرنا چاہے اسی امید کے ساتھ کہ میرا بن شادو آباد رہا مجھے ساتھ جسر کی اجازہ دیجے ملاقات کی نئے پروگرام کے ساتھ موسیقی